بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جذباتی قوم اور جذباتی فیصلے ہماری قوم انتہار جذباتی قوم ہے اور یہ ہی جذباتی فیصلے بھی کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا شروع سے میں کہتا ہوں ان کو خیل کو خیل رہنا چاہیے سو کبھی بھی اپنے احساب پر اتنے سوار نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں کوئی احساب ہوں جس سے ہمیں پشتا ہوا ہو جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے وہ میچ نہیں ہوتا ہے ایک قسم کو وہ سمجھیں پورے اپنوار کا ہوتا ہے جس کو سر کرنا دونوں رومے کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے پچاس ساٹھ سال سے پاکستانیوں کو ہم خواب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ورڈ کپ میں انڈیا سے میں جیتے گا اور خواب غفلت کہہ سکتے ہیں یا ایسا خواب کیوں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جو پورا نہیں ہو سکتا کل مال کے اندر سرفراس کو ایک پنتے نے انتہائی غلیظ سا کومنٹ پاس کیا ٹین ایج لڑکا ہیں اب اس کے فوراں بعد اینکر ہے یا ٹی وی ہوسٹ ہے کرن ناس اس نے ایک ویڈیو بنا کے پیش کر دی کہ پورے پاکستان کے اندر آپ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں اور اس لڑکے کو اس کے اوقات دکھا دیں اور اس کا ایسا کر دیں اس کا ویسا کر دیں اس کا یہ کر دیں اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ اسلام میں اسیانورت کا نام لینا حرام ہے بلا 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 جو ان لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں وہ ایک دم سے اپنے مقصد کے لیے فوراں مسلمان ہو کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں بی بی آپ سے چھوٹا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے سرفراس ہو کیوں نہیں کہا کہ آپ پوری قوم سے معافی مانگیں کہ آپ نے پوری قوم کا دل توڑا ہے آپ مجھے بتائیں کسی لائف شو میں جا کے بیٹھے نا اور دو تین جماعیہ لیں آپ کے مینجرز یا آپ کے پروڈیسرز آپ کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں اگر سرفراس رات کو تین تین بجے تک جا کے کیفیٹیریہ میں بیٹھ کے برگر کھاتے رہیں گے تو سب وہ میچ کس طرح کھیلیں گے آپ سرفراس سے کیوں نہیں پوچھتی کہ اس کی فیزیکل فٹنس کیا ہے ایسی ہوتی ہے فیزیکل فٹنس کیپٹنز ایسے ہوتے ہیں جماعیہ لیتے ہیں پانچ منٹ میچ ہوتے ہیں اور وہ جماعیہ لینے لگ جاتے ہیں اس سے تو بہتر ہے آپ لوگ ان کو میچ کھیلیں نہیں جب آپ لوگ 21 کروڑ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے اور ایک بند اٹھ کے آپ کو گالی دیتے تو آپ کو اسلام یاد آجاتے ہیں پچیس کلوں کا میک اپ موں پہ تھومکے سر سے دوپٹہ اڑا کے اور آپ لوگ یہ گھر کے آپ جب باتیں گرتی ہیں تو کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام نے ہمیں پردے کا بھی حکم دیا ہوا ہے اور سر پر دوپٹہ ڈالنے کا بھی حکم دیا ہوا ہے یا صرف اسلام نے یہ کہا ہے کہ فلانے جانور کا نام نہیں دینا میری اس ویڈیو کے یہ مقصد نہیں ہے کہ اس لڑکے نے جو حرکت کیا وہ بلکل ٹھیک کیا میں نے پہلے جو آپ ٹائٹل یہی رکھا تھا کہ جذباتی قوم اور جذباتی فیسلیں لیکن وہ ایک ٹین ایج لڑکا ہے اور آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک ایک اینکر ہیں اور آپ کے بہت سے زیادہ فالورز ہیں آپ کو اتنے حساس تک نہیں ہے کہ بچے نے اگر شرارت کیا یا غلطی کیے کم از کم مجھے اس کی فیملی کی ریسپیکٹ رکھنی چاہیے آپ نوکوں نے ٹین سے کیوں نہیں پوچھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی عوام کو لولی پپ دیتے ہیں اور اسے بعد اٹھا کے اسمان سے زمین پر لیں پھینک دیتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں بچے جذباتی ہوتے ہیں گیم کے ساتھ ان کا جذبات ہوتے ہیں محالفین ان کے اوپر نارے کستے ہیں تو ان کو جذبات آجاتا ہے غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھے لڑکے کو اس طرح لیکن آپ کو ٹیم سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ جو اتنے بڑے بڑے پیٹ لے کے پھر رہے ہو یہ سپورٹس میں ان ایسے ہوتے ہیں گیمیں ایسی کھیلی جاتی ہیں اس پاکستانی عوام پس رہی ہے بہوک مہنگائی سے ہمارے ٹیکسوں کے اوپر ان گھڑیے ترین ٹیموں کو رکھا جاتا ہے ان کو باہر بیجا جاتا ہے کیوں رکھا جاتا ہے ہتم کیوں نہیں کر لیتے ہیں چیزوں کو آپ کو کھانے کے پیسے نہیں ہمارے ملک کے پاس آپ لاکھوں اور پیجن کی سیلریز دیتے ہیں اور جب ان کے اوپر کوئی بندہ بات کرتے تو پھر آپ سب کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہیں آپ کا خطہ ٹومی اور ہمارا خطہ خطہ ہو جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا ایک بچہ غلطی کرتا ہے آپ اٹھ کے میڈیو کے اوپر اپنی ویڈیوز ڈال لیتی ہیں آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کو لاکھوں نہیں جو چلو ہزاروں میں تو آپ کو فالورز ہوں گے اس کی فیملی کو کیا میسج دیا رہی ہے اس درکے کی ایش کتنی ہے بھی جس کے اوپر آپ نے اس درکے کی ویڈیو بنا کے ڈال دی کی ہے غلط کیا اس نے اس کے احساس ہو اس نے خود بھی معافی مانگ لی لیکن آپ کو کم اس کم زیب نہیں دیتا آپ ایک ٹی وی اینکر رہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میرا جو عمل ہے اس سے بچے کی فیملی کو اور اس بچے کی مستقل کو کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی کوئیسٹین آپ نے اس سے تو نہیں کیا سرفراز سے تو نہیں کیا ٹیم سے تو نہیں کیا کہ بھئی میچ ہو رہا تھا آپ لوگ میچ کھیل رہے تھے یا گپ لگا رہے تھے اتنا ایررسپونسیبل بیہیوئر تو میں نے زندگی میں کبھی بھی دیکھا ہی نہیں ہے آپ کو دین آپ کے ٹی وی والے ایک پروگرام دے دی اور میں دیکھتا ہوں آپ جس طرح جمعائیں لیتی ہیں بچے نے غلطی کی تھی آپ نے اسے بڑی غلطی کی ہے آپ ایک سنسیبل اور سمجھدار ہوسٹ ہیں اور وہ ایک جذباتی بچہ تھا جس نے غلطی کی اور کچھ تیر بعد اس نے سوری کر لی وہ سوری کے اندر بھی اس کی کہانی ہے کہ میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی اور وہ ویڈیو جی ہے پتہ نہیں کس طرح وائرل ہو گئی یہ بچوں والی بات ہے لیکن بچے کے عمر میں اور آپ کے عمر میں بہت بڑا فرق ہے تو ہدارہ اس ملک کے اندر مسالہ بیچنے کے لیے ایسی چیزوں کو نہ پھیلائیں جس سے معاشرہ کے اندر بگاڑ پیتا ہوں ٹی وی کے اوپر آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں آپ نے تو کبھی اٹھ کے ٹی وی انگرز کے بارے باتیں نہیں کہ جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور جھوٹے پروگرام کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر لوگوں کو بلاتے ہیں گلی بلوچ کرواتے ہیں آپ تو کبھی اپنے چینل کے حلاف بات نہیں کرتے ہیں لیکن اسلام آپ کو تب یاد آتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو پاپولر کرنا ہوتا ہے یا اپنے اپنے وہ کرنے ہوتی ہیں کیا آپ نے سرفراز کو نہیں بولا کہ اسلام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ رزق کمارے ہیں جو پیسے جیسے چیز پر لیں آپ اس کام کو حلال سے کرنا ہے اور میند سے کرنا ہے آپ لڑتے تو صحیح آپ کھیلتے تو صحیح پھر آپ سے عوام آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ بات کرتے ہیں ڈوب مرنا چاہیے آپ لوگوں کو آپ کو پانستانی جو ٹیم کو دیکھیں اس نے کتنی زبرز پر فارمس نہیں ہے اور یہ کہنا آپ لوگوں کو بہتر جائیں اور ان سے کوچنگ لیں اور ان کے ساتھ آپ کھیلیں افسوس کا مقام اس ٹیم کے لیے ٹھیک ہے کھیل کے اندر ہر جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ لوگ کھیل نہیں چھوڑ دوں رات کو آپ کوئی شیشہ پیتے رہو اور صبح میرے کے اندر جمائیاں لیتے رہو کوئی بڑی لینگویج ہوتی ہے بندے کی سپیرٹ نظر آ رہی تھی کہ ٹیم کے لیے وہ کھیل رہے ایک آمیر بچارہ تھا بالنگ کرا کرا کے تھک گیا تھے وہ دوسرا حسن علی اس کا تو واقعی پاکستان میں شاید پیٹرول مہنگا ہوگی اس نے اس کا جنریٹر کام نہیں کر رہا وہاں پہ جائے